فرحان شیخ کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے کلینک میں ترقی ہو جائے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا دیچہ سوال ہے وہ ایک بزرگ سے ڈاکٹر نے دعا کرائی کہ اذا دعا کریں میرا کلینک یہ خوب چلے اب بزرگ کہتے ہیں یار کیا مطلب میں یہ دعا کروں کہ لوگ بیمار ہوں لوگوں کی بیماریوں کی دعا کر لوگ بیمار ہو تب ہی تو تیرا کلینک چلے گا تو ڈاکٹر کے دعا کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے کو اس کیسے دعا کریں اب ڈاکٹر کے کلینک میں ترقی تو کب مطلب یہ محلہ سارا بیمار ہو کے لہن لگا کے بیٹھ جائے ہو جنا وہ ترقی ہوگی تو بارہن یہ تو ایک لطیفہ کی بات ہے تو بارہن اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہاتھ میں ہم شفاہ مانگتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ شفاہ دے آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے شفاہ کیونکہ شفاہ اللہ دیتے لے کہ آپ کے ہاتھ کو ذریعہ بنائیں کہ آپ ایسی تشخیص کر دیں کہ صرف بالکل نشانے پر جو آپ کا نسخہ لگے اور اس کو شفاہ ہو جائے تو اس لئے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو شفاہ دے اور باقی یہ ہے کہ واقعی جو بیمار ہو جاتے ہیں بیماروں کو ڈاکٹر کے ذوت پیش آتی ہے تبیب چاہیے اور یہ تیب جو اظہر ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیب نبوی کے حوالے سے کتنی عادیث جو ہے وہ محدثین نے جمع کی ہیں تو باہر اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو بالکل آپ کے کلینک کی ترقی کے ہم دعا کرتے ہیں باقی آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کلینک پہنچا کریں تو جیسے آپ دروازے پر اندر قدم رکھنے لگیں تو ایک مرتبہ سورت ناس پڑھیں قلعوذ بربی ناس آخری سورت بسم اللہ رحمان رعیم پڑھیں اور پوری سورت ناس ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے دروازے پہ پھونکیں پھونکر بسم اللہ کر کے کھول کے آپ اندر چلے جائیں جیسے اندر جیسے سینٹر ہو گئے تو چار مرتبہ آپ نے اللہ اکبر بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اگر آپ ویسے وہ واقفے میں اندر جیسے بول سکتے ہیں لوگ ہیں کیوں کہ پتہ نہیں یہ کیا نعرے لگا رہا ہے ہاں نہیں کر سکتا آپ اپنے آفیس میں چلے جائیں جب آفیس میں بیٹھ جائیں آفیس میں بیٹھنے میں سب سے پہلا کام چار تکبیریں اللہ اکبر کے کہیں اس کے بعد کام شروع کریں وہاں بیٹھ کے آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ کہیں اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں انشاءاللہ زبردست آپ کو ترقی نصیب ہوگی آپ کی ہاتھ میں اللہ شفا بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں